اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں جرنی آف چوکلیٹ تھرڈ چپٹر کی کمپریہنشن جس طرح ہم نے چوکلیٹ کا جرنی شروع ہوتا ہے درخت کے اوپر پھل لگنے سے پھر ان پھلیوں میں سے بیج نکالے جاتے ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے انہیں کرش کیا جاتا ہے ان میں فریور مکس کیے جاتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح ہماری زندگی پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے سکول جاتے ہیں کام جاب ڈونتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو زندگی ایک سفر ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو جانے اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ سفر بہت آسانی سے گزر جائے گا ہاں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم کریں گے countable اور uncountable nouns what are countable nouns countable nouns وہ nouns ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے countable کا مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا nouns you can count وہ nouns جن کو count کر سکتے ہیں جن کی گنتی کر سکتے ہیں ہم کو countable nouns کہتے ہیں جیسے میں روز ایک بنانا کیلا کھاتا ہوں اب بنانا جو ہے یہ count کیا جا سکتا ہے تو بنانا کھانے کے بعد چھلکا ہمیشہ ڈسٹ وین میں پھینکیں رستے میں نہ پھینکیں بنانا is a countable noun بنانا جو ہے کیلا جو ہے وہ گنا جا سکتا ہے ایک کیلا یا دو کیلے a countable noun can be singular جیسے ایک بنانا یا یہ plural ہوتا ہے ایک سے زیادہ بنانا countable nouns are things we can count countable nouns وہ چیزیں ہیں جن کی ہم گنتی کر سکتے ہیں we can say one banana, two bananas ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بنانا ہے یا two bananas ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم singular کہتے ہیں تو بنانا ہے جب ہم نے اس کو plural کرنا ہوتا ہے تو ہم آگے s لگا دیتے ہیں اسی طرح apple اور یہ ہیں apples add s to make plural جب ہم نے singular ایک سے دو بنانے ہوتے ہیں plural تو ہم s لگا دیتے ہیں apple سے apples بن گے uncountable nouns وہ nouns جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی وہ کون سے ہیں an uncountable noun has only one form جیسے یہ کیا ہے rice rice کا کوئی plural نہیں ہوتا ہم rice کو rice ہی لکھتے ہیں rices نہیں لکھتے uncountable nouns are things we cannot count we can't say one rice two rices etc ہم ان کی quantity میر کرتے ہیں ان کی مقدار میر کرتے ہیں we cannot put an on s on an uncountable noun جو uncountable noun ہوتا ہے اس کے آگے ہم s نہیں لگا سکتے examples of uncountable nouns are water milk دودھ اور salad salad اب آپ یہ table پڑھیں جیسے study the following table there is some milk and water in the fridge ٹھیک ہے there is some ہم نے اس سے پہلے some لگایا اور نیچے والا line پڑھیں there are some ruler pencils on the desk we use there there is some when the noun is uncountable جیسے میٹ بھی ہو سکتا ہے چیز پنیر بھی ہو سکتا ہے and we use there are some when the countable noun is plural rulers and pencils and if allah can do you not do my dear students have allah can have blessings ان کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسان کی اللہ نے ہمیں زندگی دی زندگی گزارنے کے لیے چھت دیا گھر دیا دنیا کی ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی کام ہے کہ جس نے رب نے یہ سارے احسان دیئے ہیں ہم اس کو مانیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس سے محبت کریں اس کا احساس کرتے ہوئے لوگوں سے معاملات صحیح کریں بھئی مانی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کم نہ تولیں read the given paragraph and circle the countable nouns and underline the uncountable nouns اب آپ کی بک میں ایک paragraph دیا ہوئے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہے کہ countable nouns کونسے ہیں اور uncountable تو جو countable nouns ہیں ان کے اوپر red circle لگانا ہے اور جو uncountable ہیں ان کے نیچے line لگانی ہے تو پہلا جو ہے ہمارا وہ ہے sentence Ali went to the shopping mall with his mother اب آپ دیکھیں اس میں کون سے nouns ہیں اس میں دو countable nouns ہیں مال اور مدر مال کہتے ہیں shopping area کو جہاں market place پہ آپ جاتے ہیں آج کل multi story shopping area بنتے ہیں تو مال اور مدر دونوں یہ countable nouns ہیں پھر اگلا sentence ہے his mother bought some rice sugar and a dozen of eggs تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ rice اور sugar جو ہے ان کو ہم count نہیں کرتے لیکن mother ہم پہلے بھی اس کو circle کر چکی ہیں اور eggs countable ہیں تو دو اس میں countable nouns ہیں اور دو uncountable next ہے he bought a cup cake a chocolate bar and pizza for his school party تو آپ دیکھیں کہ cup cake count کیے جا سکتے ہیں chocolate chocolate کو جو ہے وہ خود اکیلی ہو تو وہ uncountable ہے لیکن اس کے ساتھ bar ہمیں add کرنا پڑتا ہے کہ bar chocolate کا ایک bar and pizza pizza بھی countable ہے school بھی countable ہے تو یہ ہمارے پاس chocolate جو ہے uncountable ہے اور باقی ہمارے پاس cup cake bar pizza اور school countable nouns ہیں next ہے his mother also bought a new shirt for him اس کی امی نے اس کے لئے نئی shirt خرید تھی تو shirt جو ہے وہ بھی countable noun ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دو columns بنا لی ہیں ایک list کیا ہیں اور دوسرے میں uncountable امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں